برہنپور جلہ صحیح دیش بھر میں سپریم کورٹ کے عدیش کے انصار پولیتھن بین ہے لیکن اس کے بعد بھی برہنپور میں سنگل یوز پلاسٹک گھڑلنے سے اپیوگ ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں جلے میں پولیتھن بنانا بھی پایا گیا ہے جسے لے کر نگر نگم کمیشنر اور انیہ دھکاریوں نے سندھی بستی چھیتر میں دبش دی وہاں سے قریب ایک کنٹل کے اوپر اور کل دیر شام کو بھی چوبیس کلو سنگل یوز پلاسٹک جبت کی گئی جلیہ کلیکٹر دوارہ سنگل یوز پلاسٹک کے بین کو لے کر لگتار کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پاری سنگل یوز پلاسٹک بیچنا بند کریں گے یا بے خوف ہو کر پھر سے ایک بار اپنا دھندہ جاری رکھیں گے نگر نگم نے اس میں کافی کوششیں کی ہیں انہوں نے اپنے ٹیم کی بھی کپیسٹی بیلڈنگ کی ہے اور لوگ کو سمجھائش کا بھی کام دے رہے ہیں ابھی یہ جو مکہی منتری جن کلیان اس سب کے تحت ہمارے شیویر بھی 11 دسمبر سے لگ رہے ہیں ہر وارڈ میں شیویر لگے گا اس شیویروں کے مادن سے بھی نگر نگم پہلے سب کو جاگ رکھ کرے گی کہ آپ پلاسٹک جو بینڈ ہیں ان کا اپیوگ نہ کرے جتنے جو خاص کر مایکرو پلاسٹک سے اپنے تبیت خراب ہوتی ہے اور اپنے ہیلتھ پر پر بھاب ہوتا ہے تو اس کے سمجھ میں جاگ رکھتا بھیان کے روپ میں گیارہ دسمبر سے چھویر جنوری تک کی جاگ رکھتا بھیان چلائیں گے اس کے اپرانس بھی اگر نہیں مانتے تو نگر نگم کے مادن سے کاروائیں گی ہو یہ جو سنگل نیوز پلاسٹک ہیں جو مہرد سرکار کی گیٹ نوٹفیکیشن سے جن کو بہن کیا ہے سولہ ایٹم سے ان سب کا کافی سارا عاملوں نے کچھارک سال کیا اور شہر میں جو ڈسپوزیبلز کا گیپار کرنے والے گیپاری ہیں ان کی سوامکش میں بیٹھا کے لیے کے ان کو سارے پرویزنس کے ان کو فیلیٹ نوٹفیکشن میں آیا تھے ان سے آگر بھی کرا دیا ہے سو اس کے بعد سے ان کی اپیوگ میں کمی تو آئی ہے کافی بیچ میں ہم نے جتنے میریس گارڈن سے ہم سب ہی کو ایک نردیش جاری کر کے اور سنگل لیوز پلاسٹک اپنے پریسروں پی اپیوگ نہ کرنے کے نردیش دیئے اور ساتھ ہی ہمارے جو سیکٹر پروباری ہیں سفائی کے ان کو بھی اس بار کی کیا تھا کہ وہ آئے دنے کے دوران وہاں پر پستے توکیز بیٹھا نوٹفیکشن بھی کریں کہ وہاں اپیوگ تو نہیں ہوگا تو ابھی میریس گارڈنس میں تو یہ ستتی نہیں ہے کہ کہ ہی اپیوگ کو کہیں چھوٹکو ٹائٹکو میں اپیوگ کی خبریں مل رہی ہیں آج ہی کودھ ایک دکرتا کہ یہاں سندھی بستی میں ہم نے چھاپا ماری کے ماری ٹیم میں کافی بڑی ماترہ میں ہم نے ان کے ہاں سے سنگل یوز ڈسپوزیبل جو گلاس ہوتے ہیں پلاسکک کے وہ جب ہوئے ہیں کل شام کو لالباک چھتر میں کار گئی کی کی وہاں سے چھبیس کلو جو امانک شرینی کا کیری بیک تھا وہ وہاں سے جب ہوا ہے اور اٹھ ہزار کو جنمائے بھی کیا سو لگاتار لگم کی اوڑ سے تو یہ پیاس ہو رہے ہیں کہ سنگل یوز جو پتیبندر پلاسکڈسپوزیبل سے ان کا اپیوگ بندی کیا جائے